دیکھیں اب ایک سمجھنے کی بات ضروری ہے یہ مقصد تو سوویٹ انویجن کے بعد تبدیل ہوا کہ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے براہ راست اب کھلم کھلا مضاہمت کی مدد کرنی ہے تاکہ روسیوں کو یہاں روکا جائے دیکھئے ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں پچھلے دھائیسو سال کی سوویٹ یونین یا روس کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے جس میں نے ارز کیا نا آپ کو کہ انیسویں صدی میں یہ مسلسل نیچے اتر رہے تھے پورا مسلم سینٹرل ایشیا انہوں نے انیسوی صدی میں قبضہ کیا افغانستان میں 1898 1878 وغیرہ کے پیریڈ میں یہ افغانستان میں ہیوی پولیٹیکل انفلوئیس تھیں اور 1979 میں انہوں نے ملٹری انٹروینچن کی سو سال ان کو لگے افغانستان پر کام کرنے میں یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کس طرح افغانستان میں داخل ہو جائیں افغانستان میں داخل ہو کر انہوں نے نیچے آنا تھا اور جس کے لیے یہ پختونستان اور ازاد بلوچستان کا نعرہ بھی ہمیشہ سے سوویٹ انفلوئیس جب ہی آپ پاکستان کے اندر جتنے سب نیچنلیس ایلیمنٹس ہیں مارکسسٹ ہیں بلوچستان لیبریشنل آرمی کے تمام پرانی لیڈرشپ جو ہے وہ موسکو کی ٹرینڈ ہے پختون سب نیچنلیس سارے پرو مارکسسٹ ہوا کرتے تھے تو سوویٹ یونین بہت عرصے سے صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی کام کر رہا تھا تو پاکستان اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہا سب اگر سوویٹ یونین افغانستان میں داخل ہو گیا تو پاکستان کو اس سے کیا خطرہ ہے دیکھئے جن لوگوں نے سوویٹ آبی کو پاکستان کی سردوں پر ترخم پر ان کے ٹانکس کھڑے ہوئے نہیں دیکھے وہ تو شاید یہ بات کہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن looking at their history یہ inevitable تھا جس طرح بریٹش ایمپائر نے اس سوویٹ انویجن کو جو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اتر رہی تھی افغانستان میں روکا تھا پاکستان also had to stop the soviet انویجن in افغانستان اگر آپ نہ روکتے تو آج بلاہ راست اگر سوویٹ یونین افغانستان میں موجود ہوتا تو سوچئے کہ پختونستان اور بلوچستان لیبریشن آرمی والا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے لئے کیا پروبلمز کرتا انہوں نے نیچے اترنا تھا ان کا objective یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ تک پہنچے چونکہ سوویٹ یونین یا رشیہ کے پاس جتنی پورٹس ہیں وہ سب سردیوں میں فریز ہو جاتی ہیں ان کے لئے بڑی سیریس پرابلم ہے سمندر ان کے پاس سردیوں میں اویلبل نہیں ہوتا so they wanted a warm water port جسے کہتے ہیں so نیچے تو انہوں نے اتر نہیں تھا so پاکستان کے دفاع کے لئے یہ بڑی اگریسی پالیسی دے جو اس وقت حکومت نے اڈاپ کی اب ہوا کیا اس میں دیکھیں شروع تو پورے افغانستان میں دفعتاً ایک مضاہمتی تحریک شروع ہوئی لوگوں کے پاس شارٹ گنز تھی 303 رائفلز تھی تلواریں تھی لٹرلی تیر کمان تھے یعنی مضاہمت تک کوئی soviet آرمی کے خلاص یہ کوئی ویپن سسٹمز نہیں تھے جس کے پاس جو لگا تقریباً ڈیرڑ ایک سال تک تقریباً افغان امریکنز اس میں انوالڈ نہیں ہوئے they were not sure امریکنز were absolutely sure کہ سوویٹ یونین جس طرح پولینڈ میں اور ٹیکو سلویکیا میں اور East یورپ میں داخل ہوا ہے اب تو گیا ہی گیا یعنی they were sure امریکن assessment was کہ افغانستان اب گیا ان کے حاد سے اور resistance کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا جس طرح East یورپ experience وہ دیکھ رہے تھے یعنی Berlin سے West East میں جتنے ملک تھے وہ تمام کے تمام سوویٹ یونین قبضہ کر چکا تھا 1950s میں 60s میں 70s میں اب ہر دہائی میں دیکھئے اس نے ایک آج ملک کھا لیا جا absolutely so Americans were sure so Americans did not get involved into this یہ پاکستان government policy تھی اب ہم نے افغان refugees ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ ان میں لڑنے والے لوگ تھے غیرتمند لوگ تھے افغان they wanted to liberate their country اور افغانستان کی history یہ رہی ہے سوویٹ invasion یا foreign invasion یا کسی اور ملک کے لوگ ہوں گے تو religious sentiment جہاد یا قتال یا اس قسم کے element جو ہیں ان کو بھڑکایا جاتا ہے یہ element استعمال ہوتے ہیں اور it was a legitimate war international law کے تحت بھی اور اسلامی شریعہ کے تحت بھی افغان جہاد ہر لحاظ سے ایک جائز resistance تھی نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ان کو ایک اپورٹ سپلائی کرنا شروع کیا شروع میں ہم نے دیا صرف کئی ڈیرھ سال ہم تقریباً اکیلے لگے رہے ہیں اور ایک element جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو اسی بات میں ذکر نہیں کیا جاتا دنیا کی جو اسلامی تحریکی تھی چاہے مصر کے اخوان المسلموں انہوں فلسطینی ہوں حتیٰ کہ یعنی حتیٰ کہ فلپین سے لے کر چیچنیا تک تمام مسلمان تحریکوں کے لوگوں نے ایکوپنٹ سپلائیز خاص طور پر عرب ورل پرٹکلر لی انہوں نے ایکوپنٹ سپلائیز بھیجنا شروع کیا افغان ریزسٹنس کے لیے اور مجاہد پاکستان کو ٹاسکنگ کی گئی یعنی تمام مسلم دنیا کی طرف سے بھی کہ آپ نے افغان ریزسٹنس کو سنبھالنا ہے ڈیڑھ ایک سال کے بعد جو امریکنز انوالد ہوئے جو امریکنز نے یہ دیکھا کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے اور امیرے سوویٹس کے لیے پرابلم شروع ہو گئی ہے then امریکنز ڈیسائیڈ کہ یار لیٹس گیویٹ ایک ٹرائی مدد کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ چل پڑا اور کچھ نہیں تو سوویٹس کو ہم فسا تو لیں گے افغانستان میں now this was one moment کہ جب پاکستان کے مسلم ورلڈ کے اور امریکنر انٹریسٹ کنورج کر رہے تھے سوویٹ یونین کے خلاف نہ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے نہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے تھے it was just a matter of having a common enemy that's all ان کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن ایک ہی تھا اس وقت جس طرح پاکستان اگر انڈیا سے جنگ کرتا ہے اس کے لئے ہم امریکہ سے یا چائنہ سے اتھیار لیتے ہیں تو ہم نہ چائنہ کی جنگ لڑ رہے ہیں نہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں سب اپنے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیٹ کر رہے ہیں سو پوری دنیا کی مسلمان تحریکوں سے لوگ بھی پہنچنا شروع ہوئے بہت بڑی تعداد میں یعنی جتنی ایکپمنٹ اور جتنا ویپنری یا کیش امریکنز کی طرف سے آیا ہوگا اس سے کہیں گناہ زیادہ ایکپمنٹ اور سپلائز چائنیز اور مسلم سورسز سے آئی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا سو وٹ ہیپنڈ واس کہ پاکستان نے امریکنز سے یہ کہا کہ اس وار کو آپ ہینڈل نہیں کریں گے یہ ہم ہینڈل کریں گے ان فیکٹ امریکن پالسی بھی یہی تھی کہ کہیں سوویٹ یونین بھڑک نہ جائے تو دریائے سندھ کے مغربی طرف امریکن جاتے ہی نہیں تھے یعنی انہوں نے پالسی ان کی یہ تھی کہ اگر ہم نے مدد بھی کرنی ہے افغان مجاہدین کی تو کوئی امریکی دریائے سندھ کے بھی پرلی طرف نہ جائے کہ سوویٹس کو یہ خیال ہو کہ یہ امریکن یہاں پہ انوالڈ ایک نیوکلیر کانفرنٹیشن نہ شروع ہو جائے بیک ہینڈ لیا اور سارا کچھ آئی ایس آئی کو اور پاکستان آمی کو دیا گیا کہ آپ پاکستان گورنمنٹ کو دیا گیا کہ آپ نے اس آپریشن کو سنبھالنا تو پاکستان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ افغانوں کو متحد کرنا شروع کیا کیونکہ یہ پورا افغانستان میں کوئی کمانڈن کنٹرول سینٹر تو تھا نہیں کوئی کمیونکیشن تھے نہیں ہر وادی میں ہر ویلی میں ہر گاؤں میں مضاہمت شروع ہو گئی تھی تو ان سب کو کٹھا کیا گیا ایک سکس پارٹی الائنس میں یعنی چھے پارٹیز پشاور میں بنی آکے اور ان چھے پارٹیز میں استاذ سیاف کی ایک پارٹی تھی استاذ ربانی کی ایک پارٹی تھی حکمتیار کی پارٹی تھی سیاف گلانی ہیں مجددی ہیں یونس خالص تھے یعنی تقریباً چھے سکس پارٹی الائنس جو کہلاتا تھا یہ پشاورے بنا اسی طرح چھے یا ساتھ شیعہ پارٹیز کا الائنس بنا جو ایران چلے گئے چونکہ وہ ہزارہ جات کا علاقہ جو ہے وہ بیسے بھی پاکستان سے بہت دور پڑتا ہے وہ ایران سے نزدیک ہے تو ایران نے ان کو فنڈ کرنا سپورٹ کرنا شروع کیا اگنسٹی سوویٹ انویجن تو دیس سکس پارٹی الائنس which came into پاکستان اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اس میں پانچ تنظیمیں پشتون تھی ایک تاجک تھی یعنی استاذ برحان الدین ربانی بہتا تاجک اور باقی حکمتیار سیاف خالص مجددی گلان یہ پشتون تھی اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے اندر جتنے جہادی کمانڈرز ہیں اگر ان کو انڈاد چاہیے تو اپنی تنظیم کے ثرو راؤٹ کر کے ان تک سمان پہنچے تاکہ ہر کمانڈر ایک ترتیب سے ایک نظم ایک سسٹم یہ بنا دیا گیا So was there a collective name given to these six parties This was the name given to them six party الائنس اور ہر تنظیم نے اپنا اپنا ایک الگ نام رکھا وا تھا حکمتیار کی حضب اسلامی تھی استاذ ربانی کی جمعیت اسلامی تھی استاذ سیاہ کی تحاد اسلامی تھی you know they had all different names ایک بات تو یہ بات افغانستان میں بڑے بڑے کئی کمانڈرز اور اٹھے لیکن ان کو بھی راؤٹ کیا گیا اپنی اپنی پارٹیز کے درو اور یہ دیویزن ان کمانڈرز کی اتھنے کلائنز پہ ہو رہی hold that thought وقت ہوا ایک بریکہ ملتے ہیں بریک کے بعد